صدقہ فطر کے حوالے سے آج کلام ہوگا آقا ایدو جہاں پیار حبیب علیہ السلام نے ایک شخص کو حکم ارشاد فرمایا کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی پوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے آقا ایدو جہاں پیار حبیب علیہ السلام کا ایک اور فرما فرمایا صدقہ فطر مقامل مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بہدہ کلام سے روزوں کی تہارت ہو جائے نیز مساکین کی خوراک بھی ہو جائے یعنی جو ہم رمضان المبارک میں فضول ہوئی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے بدلے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما لیتا ہے روزہ معلق رہتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے اس وقت تک بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ فطر ادا کرنے جیسے ہی ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان روزوں کو قبول فرما لیتا ہے یہ تھی بضاحت مبارک جو حدیث مبارکہ میں صدقہ فطر کے حوالے سے آئی ہے اس پر مسائل سمات فرمایے صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہیں جو صاحب نصاب ہو اور ان کا صاحب نصاب ہونا حاجات اصلیہ سے خالی ہو حاجات اصلیہ جیسے رہنے کا وہ مکان جو آپ کے استعمال میں ہے اسی طرح ایسی چیزیں جو آپ کے استعمال میں ہیں جیسے گاڑی ہے پریجہ ہے ایسی ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی تنگ ہو جائے تو وہ حاجات اصلیہ میں شامل ہیں یعنی جس کے بغیر اب بسر بسر کرنا مشکل ہو جیسے آج کے دور میں پھر موبائل بھی ہے کمپیوٹر بھی ہے کہ جس کے بغیر انسان کا اس طرح چارہ نہیں جیسے ہوا کرتا تھا تو یہ حاجات اصلیہ میں سارے کے سارا آ جاتا ہے اس کے لیے نصاب کیا ہے یاد رکھیے گا کہ زکاة اور صدقہ فطر کے انسان میں بڑا فرق ہے دو میر فرقی ہیں کہ اس میں سار کا گزرنا شرط نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی بندہ پہلے فقیر تھا لیکن صبح صادق سے پہلے پہلے یعنی عید کی صبح صادقوں سے پہلے پہلے اس کے پاس مال آ گیا اور اتنا مال آیا کہ جس سے ساڑھے باونت اولے چاندی بن جاتی تھی اتنا مال آ گیا اس کے پاس تو اب ابھی زیباکار اگرچہ ایک منٹ پہلے کیوں نہ آیا تو صبح صادق جیسے ہی ہو گئی تو اس پر بھی صدقہ فطر غازی ہو جائے وہ فوراں ادا کرے گا یعنی سار کا گزرنا شرط نہیں دوسرا جو میر فرق ہے وہ یہ ہے کہ زکاة میں مالے نہ بھی ہونا شرط تھا یعنی سونا چاندی کیش اور مالے کے جارے یہ شرط تھا لیکن یہاں پر یہ شرط بھی نہیں یہاں پر کیا ہے یہاں پر زمین بھی شامل ہو جاتی ہے اگر اس کے پاس دکان ہے یعنی وہ دکان وہ اس نے قرائے پر دے رکھی ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے گر ہے اتنا بڑا گر ہے جس کے ایک دو کمرے بند ہیں یہ اوپر والی سٹوری ہے وہ بالکل استغال ہی نہیں ہو رہی یعنی ادھر کوئی رہ نہیں گیا بند ہی ہے ایک صاحب کے تو وہ بھی شامل ہو جاتی ہے اسی طرح گر میں جو ڈیکوریشن کا سمار ہوتا ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے اسی طرح جو برطن پڑے رہتے ہیں وہ بھی شامل اسی طرح پیٹیوں میں جو رضائیاں پڑی رہتی ہیں وہ بھی شامل بسترے کافی پڑے ہوتے ہیں وہ بھی شامل آپ کے کپڑے وغیرہ جو انسیلے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی شامل یعنی اس کا جو نصاب وہ کافی وسیع ہے تو اس نصاب سارے کو دیکھا جاتا ہے اگر اس سارے کی قیمت اگر ساڑھے باوندوں نے چاہ دی جو کل کے حساب سے ایک لاکھ بیاریس ہزار تھی تو اگر آپ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی مالیت بن جاتی ہے تو آپ پر صدقائی فطر واجب ہو جائے گا اور یہ بھی یاد رکھئے یہاں مسئلہ سمات فرما لیجئے گا صدقائی فطر جن جن بندوں پر واجب ہوتا ہے وہ زکاة نہیں لے سکتے صدقائی فطر جن جن بندوں پر یا عورتوں پر واجب ہوتا ہے وہ زکاة بھی نہیں لے سکتے تو اسی طرح یہ نصاب اتنا وسیع ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت آگے بڑھتے ہوئے صدقائی فطر واجب ہونے کے لیے آپ کی لور بارگ ہونا بھی شرط نہیں یعنی ضروری نہیں کہ وہ آقل ہو یا وہ بارگ ہو تو آقل اور بارگ ہونا شرط نہیں بلکہ اگر بچہ اور مجھون بھی اگر صاحبِ نصاب ہوں تو ان کے مال سے ان کا مری بھی ادا کر دے اسی طرح صدقائی فطر کے لیے یہ بھی ہے کہ مرد اپنی طرف سے آپ مرد کس کس کی طرف سے ادا کریں یہ بھی سمات فرمائیے صدقائی فطر جونسا ہے نا وہ مالکِ نصاب جو مرد ہیں مرد پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے تو اس کی طرف سے صدقائی فطر مرد پر باجی بہن مرد پر باجی بہن ہاں اگر وہ بچہ اور مجنون خود صاحبِ نصاب ہوتو جو نبالک ہوتے ہیں وہ کی صاحبِ نصاب ہوتے ہیں یعنی مال ہوتا ہے کافی تو اگر وہ بزاتے خود صاحبِ نصاب ہوتو تو انہی کے مات سے نکال کر صدقائی فطر ادا کر دیا جائے لیکن مرد پر صرف اپنی نبالک اولاد کا صدقائی فطر واجب ہے اس کے علاوہ واجب نہیں ہے اسی طرح ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقائی فطر دینا واجب نہیں ہے والدہ پر واجب نہیں کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کا صدقائی فطر ادا کرے یہ صرف والد پر واجب دیا گیا ہے اسی طرح باپ پر اپنی جو بالک اولاد ہو جاتی ہے نا ایک ہوتی ہے نبالک اولاد ایک ہوتی ہے بالک اولاد باپ پر اپنی بالک اولاد کا صدقائی فطر واجب نہیں ہے باپ پر اپنی بالک اولاد کا صدقائی فطر واجب نہیں ہے جو شریعت نے واجب کہا ہے نا وہ صرف باپ کا اپنے چھوٹے بیٹوں پر بچوں پر جو صدقائی فطر ہے وہ واجب قرار دیا ہے اسی طرح اگر باپ نہ ہو تو دادہ ادا کر باپ نہ ہو تو ان کا دادا آدھا کر دے کسی صحیح شہری مجدبوری کے تحت اگر کوئی بندہ روزہ نہ رکھ بائے تو کیا اس پر بھی صدقہ فطر آئے جی ہاں اس پر بھی صدقہ فطر اس پر بھی باجی میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے تو روزہ رکھے نہیں تو پھر معلق کیا رہی یعنی آسمان دو زمین کے درمیان روزہ معلق رہتے ہیں جو بندہ یا عورت جو روزہ نہیں رکھ بارا لیکن شہری مجبوری ہے شہری مجبوری یعنی کافی بیمار ہے روزہ رکھ نہیں پارا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے وہ بھی اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا بی بی اگر بالک اولاد جن کا بیوی یا بالک اولاد ہوتے ہیں مرد کی بی بی ہے یا اس کی بالک اولاد ہے جس کا دانو نفکہ یعنی روٹی کپڑا مکار مغیرہ جس شخص کے ذمہ ہے وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کرتے تو ادا ہو جائے تو ادا ہو جائے گا یعنی گھر میں ہے باپ وہ اپنی بی بی کا اور اپنے بالک بچوں کا نہ بالک بچوں کا بلکہ بالک بچوں کا اگر اسے پوچھے بغیر کیونکہ وہ سارا نظام کون چلا رہا ہے باپ چلا رہا ہے وہ اگر پوچھے بغیر اگر ادا کرتے جائے تو ادا ہو جائے گا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں جیسے ادا کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہاں اگر نفکہ کے ذمہ نہیں مثلا والک بیٹے نے شادی کر کے الگ سے گھر بسا لیا ہو گا الگ ہو گیا بڑا بیٹا الگ ہو گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر والد مغیر اجازت کے اگر وہ دیتا ہے تو اب اگر زمکار پھر وہ دینے سے ہے ادا نہیں ہوگا اجازت لینا ضروری ہو جائے گا وہ ان سے اجازت لے کہ بیٹا میں آپ کا بیس ادبی تک دے رہا ہوں تو دے دو وہ اگر سے کیا کہے گا دے دے جی وہ مال جائے تو ملکل درست ہے اس طرح بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن اجازت لینے لینے لینا چاہیے بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیئے تو نہیں ادا ہو بیوی اپنے شوہر سے اجازت لے کہ میں آپ کا صدقہ فطر ادا کروں باس معاملات یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ بیوی کے عادے دیا جاتا ہے تو باس جو کہ وہ بیوی شوہر کا بھی نکار رہی ہوتی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے اجازت لے آپ نے جو مال دیا اس سے میں آپ کا صدقہ فطر ادا کر دوں وہ اجازت دے تو اس کا صدقہ فطر ادا کر دیا جائے کیونکہ صدقہ فطر واضح ہوتا ہے مرد پر واضح ہوتا ہے مرد پر اپنے نبال اولاد کی طرف سے تو جب اس پر واضح ہوتا ہے تو وہ واضح جب تک خود ادا نہ کرے یا اسے پوچھ کر وہ کسی کو حکم نہ دے دے تو اس وقت تک ادا نہیں ہوتا کیونکہ ساری کی ساری پاور اس مرد کے پاس ہے عید الفطر کی صدقہ فطر ہوتے وقت جو صدقہ فطر ادا تھا اس ہی پروازی ہے اگر صدقہ فطر کے بعد تو ایک صدقہ فطر ہوا تو اس پروازی بر نہیں کتنی آسانی ہے شریعت کی طرف سے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو کیا وہ بعد میں ادا کر سکتا ہے جی ہاں وہ بعد میں بھی ادا کرے گا اور اس کا ادا ہی ہوگا چاہے آگے پوڑا فان میں کب بھی ادا کریں لیکن قرآت کے ساتھ یعنی شریعت نے ناپسند کیا ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ جلد ہی ادا کر دیا جائے یعنی رمضان کے شروع میں یا رمضان کے ویڈ میں ادا کر دیا جائے تاکہ صدقہ فطر جس بچارے غریب کے پاس پہنچے اس کا بلاہ ہو جائے کیونکہ یہ غریب اور مسکین کے لیے تھا تاکہ جب آپ کا معلوم تک پہنچے گا وہ بھی بچارے کچھ ناپسٹوں کر سکے گے نا آدھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا اب صدقہ فطر کتنا ہے وہ بھی سماس پرما لیجئے یہ بات یاد رکھیے گا جو بندہ جس لحاظر زندگی بسر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس ہی حساب سے وہ صدقہ فطر دے گا کم سے کم جو صدقہ فطر کی مالیت ہے گندم کے اعتبار سے وہ ہے تین سو بیس وہ کیا ہے تین سو بیس اس سے اوپر آ جاتا ہے جو جو ہے آر سو صدقہ فطر آر سو اس سے اوپر چلے جاتی ہے کجورے وہ ہے اٹھائیس سو اس سے اوپر چلے جاتی ہے کشمش وہ ہے چھ ہزار چار سو اس کے اوپر ہے صدقہ فطر جسے اجوہ کجور کے نام دیا جاتا ہے اجوہ کجور کے حساب سے دس ہزار چار سو ہے آپ نے اپنی حصیت کے مطابق دینا ہے یعنی کہ جس کو اللہ تعالی نے حصیت دی ہے کشمش کی یعنی چھ ہزار چار سو کی وہ تین سو بیس دے کے فارق ہو جائے فارق تو ہو جائے گا لیکن اللہ کی جناب بہت عظیب ہے تو لہٰذا جس طرح اللہ تعالی نے آپ کو گھر بار دیا ہے نا اور پہننے کے لیے زبردست کپڑے عطا کیے آپ صرف اپنے جوڑے کا حساب لگائیں صلاحی طاق کا حساب لگائیں تو اب اب اسی وقت رہو سکتا ہے چار پانچ ہزار کا صرف ہمارا ایک جوڑا بن جائے آپ نے عید میں جو جوڑا لیا ہوتا اس کا صرف حساب لگا کر بتا دے وہ جوڑا اور پلس جو آپ نے جھتا پہننا ہے اسی کا حساب لگایا جائے تو ہو سکتا ہے یہ جو مالدار ان کی بات جن کو اللہ نے دیا ہے ان کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ چھے سات آٹھ ہزار کا پڑھ جائے کئیوں پہ دس ہزار تک پہنچ جائے یہ ایک مثال ان آپ کو عرف کر رہا ہوں تو جیسے اللہ تعالی نے آپ کو دنیا میں رکھا ہے نا اسی کی بارگاہ میں دین آلیں تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے زیادہ کی اہمیت کو بڑھاتے ہوئے زیادہ دے تاکہ اللہ تعالی آپ کے مال کو جو زیادہ اللہ نے دیا ہوا ہے اللہ تعالی مزید برکت ادا فرمائے اللہ تعالی مزید اپنا فضل و کرم فرمائے لہذا نیچے والی کٹیگری میں نہیں رہنا وہ تو ان متوقع شرط کے لیے ہے جن کی بچاروں کی تنوائیں پندرہ ہزار بیس ہزار ہیں اور پندرہ ہزار و پیس ہزار میں وہ گھر چلتے ہیں جس طرح یہ مہنگائی کا دور ہے بڑا مشکل ہو چکا ہے تو اب اب زیوہ کار صرف سمجھا رہا مقصود یہ ہے جن کو اللہ تعالی نے دیا ہے وہ نیچے نہ رہے وہ کشمشک تک چلے جائیں اگر ہو سکے تو اجواب حجور کا دیں یعنی دس ہزار چار سو دس ہزار چار سو اور جو ملکل کم ہے چھوڑے کوئی بھی نہ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو دس ہزار چار سو نہیں دے سکتا تو وہ نیچے لانا دیں یہ نہیں کہہ سکار رہا صرف اتنا کہہ رہا ہوں جس کی جو طاقت ہے اس طاقت کو اپنے حسان دے رکھے اور اس طاقت کو جاننے والا کون ہے اللہ تعالی نے کچھ رہا چھپ سکتی ہے کوئی نہیں چھپ سکتی اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ جس کو میں نے اجواب کی طاقت دی ہے جس کو میں نے کشمش کی طاقت دی ہے کس کو میں نے سادہ تجور کی طاقت دی ہے کس کو میں نے جو کی طاقت دی ہے کس کو میں نے گندر کی طاقت دی ہے یہ جاننے والا ہمارا رب ہے ہم فیصلہ نہیں کریں یعنی اگر کوئی بندہ دے بھی دیتا ہے تو ہم حسن احسان رکھیں گے ہم اس کے بارے میں فیصلہ ہم تو کونیہ کی دے دیتا ایڈا مالدان ہم دیکھو تلصویر میں یہ دے دیتا کوئی آونے چاہیے نہیں ہم فیصلہ نہیں کریں گے یہ بار غلط ہے کیونکہ جھرم ادھر سے چل کر تمہارے پاس آجائے تم کو تو فیصلہ کرنے والے تمہیں کیا پتہ بچاروں کے اگر وہ زبردست زبر آرہا ہے ہو سکتا ہے کہ گھر کے ہلا درستہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے یہ جاننے والی صرف ہمارے رب کی ذات ہے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے چیزوں کو اللہ رب العصد کی بارگاہے میں ایک سپناہ میں دعویٰ کو ہے اللہ رب العصد جو مسائل ہم نے سنے سنائے اللہ مجھ سب ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے